موسیقی خبر شامل کرتے ہیں مسلم لیگنون اور پیپس پارٹی کے حکومت سازی کے مذاکرات کامیاب شہبہ شریف وزیراعظم جبکہ آصف زرداری صدر کے امیدوار ہوں گے حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگنون اور پیپس پارٹی کے نمبرز پورے ہو چکے مسلم لیگنون اور پیپس پارٹی کا مشترکہ علامیہ مزید تفصیلات سردار تہر محمود کی اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگنون اور پاکستان پیپس پارٹی کے درمیان وفاق میں حکومت سازی کے لیے معاملات تیپ آگئے مسلم لیگنون اور پیپس پارٹی کی قائدین کی جانب سے سوالی سے پریس کانفرنس میں مشترکہ علامیہ جاری کیا گیا پریس کانفرنس کے دوران بلاول بوٹر زرداری نے کہا ہے کہ حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگنون اور پیپس پارٹی کے نمبرز پورے ہو چکے عمید ہے شہبہ شریف دوبارہ وزیرعظم منتقب ہوں گے شہبہ شریف وزارتی عظمہ کے لیے جبکہ آصفل زرداری سادر کے عہدے کے لیے مسلم لیگنون اور پیپس پارٹی کے مشترکہ عمیدوار ہوں گے وزیرعظم کی الیکشن کے بعد صدر المعلکت کے الیکشن ہوں گے وزارتی عظمہ کے لیے پیپس پارٹی نو لے کے عمیدوار شہبہ شریف کے حماعیت کرے گی جبکہ صدرم امریکت کے الیکشن میں نولگ ہمارے امیدوار آصف علی زرداری کی حمایت کرے گی اس موقع پر شہباز شریف نے گفتکو کرتے ہو کہا ہے کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے وزیراعظم جو عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے نئی حکومت بنانے کے لیے ہمارے نمبرز پورے ہو چکے ہیں ایمکی ایم مسلملیک کاف سمید سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے مشاورت سے آگے بریں گے ہمارا ارادہ ہے کہ آزاد امیدوار کے پاس اگر تعداد پوری ہے تو وہ حکومت بنائے تو یہ اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کریں گے لیکن ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے آصف زرداری اور براو ووٹر کا تعاون کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں پپلز پارٹی سے کوئی وزارتیں نہیں مانگی سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہوتے ہیں لیکن ہم اتفاق کے رائے کام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے شبانہ روز محنت کرنا ہوگی اس وقت پاکستان کو بچانا ہے سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے سولا ماہ کے تجربے کی کامیابی ہے کہ آج ہم سب ساتھ ہیں اس اتحا سے میشت کو دوبارہ پیرو پر کھرا کرنا ہے اس موقع پر آصف زرداری نے مختصر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے جسد جو پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے ہے ہم اسی لیے ملے ہیں